ایک اور بڑی خبر کی بات کر لیتے ہیں آج کی سپریم کورٹ سے ایک اور اہم خبر سامنے آئی اور یہ خبر سپریم کورٹ نے کیندر سرکار کو جھٹکے کے روپ میں دی آپ کو بتا دیں کیندر سرکار نے رافیل معاملے کو ایک بار پھر کھول دیا ہے یعنی کی ری اوپن ہو گیا ہے کیس آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر اس سے پہلے جب سنوائی ہوئی تھی سپریم کورٹ نے کہا تھا کچھ بھی ایسی چیزیں نظر نہیں آتی جس پر جانچ کی ضرورت ہو اور ایسے میں لگ بھگ لگ بھگ ختمی یہ معاملہ سمجھا جا رہا تھا اور ایک پوپگینڈا بتایا جا رہا تھا کانگریس کا لیکن آج ایک سنجیونی ملی ہے کل دو ہزار انیس لوگ سبح چناؤ کے پہلے چرن کا مددان ہے 99 سیٹوں پر ووٹ ڈالے جائیں گے اور ٹھیک اس سے پہلے سپریم کورٹ پر رکھ سامنے آیا ہے رافیل ڈیل پر جس میں کہا ہے سپریم کورٹ نے کی غلط طریقے سے جو تتھے جھٹائے گئے ہیں جو ڈاکومنس جھٹائے گئے ہیں اس کے آدھار پر بھی اس معاملے کی جانچ ہو سکتی ہے آپ کو یہ بھی بتا دے ہم کی کیندر سرکار کی طرف سے کیا چکار ڈالی گئی تھی بیچ میں یہ کہتے ہوئے کہ غلط طریقے سے ایک تو ڈاکومنس نکالے گئے اور دوسرا یہ کہ یہ دیش کی سرکشہ کے ساتھ کھلوار ہو سکتا ہے اس کا سانویجنک روپ سے سامنے آنا ان تمام باتوں کو نکار دیا سپریم کورٹ نے اور کہا کہ اس پر سنوائی آگے ہوگی غلط اتھے ہی سہی لیکن غلط طریقے سے بھی اگر جھٹائے گئے ہیں تو بھی اس پر سنوائی بنتی ہے یعنی کی جو اپنے آپ کو بے داغ بتا رہی تھی سرکار وہ داغ ایک بار پھر لگنے کا در کم سے کم شروع ہو گیا ہے کیونکہ اب اس ماملے کے سنوائی ہوگی ری اوپن ہوا ہے کیس اب تک پردھان منفری یہ کہتے آ رہے تھے کہ کچھ ہوا اس ماملے میں جہاں بھی کسی بھی صبح میں جاتے تھے رافیل ڈیل کو لے کر کے ضرور یہ بات رکھتے تھے کہ راحل گاندھی نے جھوٹ بولا اس ماملے کو اور جو رافیل ہمارے پاس پہلے ہی آ جانا چاہیے تھا اس پر سرکار کے پیر پیچھے کھیچنے کا کام کیا گیا لیکن اب یہاں پر سنجیونی ملی ہے اور ایک بار پھر زاہی طور پر یہ مسئلہ 2019 چناؤں کے لیے کانگریس کے لیے ایک مضبوط حد کنڈا بنے گا آگے کیسے یہ ٹون لیتا ہے دیکھنا ہوگا لیکن آج ایک بڑا جھٹکہ پہلے فیس کے مددان سے پہلے کیندر سرکار کو لگا ہے سپریم کورٹ کے آدیش کے